مللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہیلان ڈیڈیٹل باکس ہم بات کریں گے ہانا کعبہ کی بہت ساری انفارمیشن بے ہانا کعبہ کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیار کیا ہانا کعبہ میں حجر اسود مشرق کی سمت میں ہے ہانا کعبہ کا تواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے ہانا کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام نے کی ہانا کعبہ کی بلندی چون فیٹ آٹھ ہنچ ہے ہانا کعبہ کو تعمیر ہوئے تقریباً چار ہزار سال کا عرصہ ہو گیا ہے ہانا کعبہ پانچ پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہانا کعبہ کی چھت میں کل اسی کندیلے ہیں ہانا کعبہ کے غلاف کی لمبائی چون میٹر ہے اس کو ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے ہانا کعبہ کے غلاف میں ایک من یعنی چالیس کلو گرام سے زیادہ سونے کی تاروں کا استعمال کیا جاتا ہے ہانا کعبہ کا غلاف پورے ایک سال میں تیار کیا جاتا ہے ہانا کعبہ کی چھت کو کھولا نہیں جاتا اس نئے غلاف کو پرانے غلاف پر چڑا دیا جاتا ہے پھر جدید مشینوں سے پرانے غلاف کو کٹ دیا جاتا ہے ہانا کعبہ کی چھت کے اوپر سیدھا اللہ کا عرش ہے نکابہ کا گلاف جسے کسوا بھی کہا جاتا ہے انیس سو ستائیس تاک مصر میں تیار کیا جاتا تھا اور اسے حج کے موسم سے پہلے ہونے والی ایک بڑی سالانہ پریڈ میں بیجا جاتا تھا لیکن یہ روایت اس وقت تبدیل ہو گئی جب مرہوم سعودی بادشاہ عبدالعزیز السعود نے کسوا بنانے کے لئے مکہ معظمہ میں ایک فیکٹری قائم کرنے کا حکم دیا اس کے بعد سے گلاف کعبہ کو کسوا فیکٹری میں ہی تیار کیا جاتا ہے ہنہ کعبہ کا گلاف بنانے کے لئے ایک سو ساٹھ ماہر کاریگر کام کرتے ہیں کسوا سیاہ ریشم پر مشتمل ہوتا ہے جس میں دیدہ عزیب کڑائی والی ہتاتی آنکھوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے گلاف کعبہ کی تیاری میں چھ سو ستر کلو گرام حالس ریشم ایک سو بیس کلو سونہ اور سو کلو گرام چاندی کے دھاگے کو استعمال کیا جاتا ہے جو قرآنی آیات کی ہتاتی کڑائی اور سلائی کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ